میں ہوں شبا نحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل نحید وئے سب دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرام ہانیا کے فادر نے انٹرویو دیا اور انہوں نے اس بات کو واضح کیا اور مانا کہ ان کی بیٹی پارلیمنٹ لاجیز میں ڈاکٹر آمر کو ملنے کے لیے جاتی رہی ہے اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آمر لیاقت اور ہانیا کے درمیان میں تلقات تھے گوھر سے سنو آج کال ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں رسوا ہو رہی ہیں دوستو آج کال بڑے اور دولت مند لوگ معصوم لڑکیوں کو بلا پسلا کر اپنی رکھیل بناتے ہیں اور کراچی کے پوش علاقوں میں فلیٹ میں اجاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے گروہ میں ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں ہانیا کہتی ہے کہ وہ ایک سال ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ رہی لیکن ڈاکٹر آمر لیاقت کا دعویٰ ہے کہ ہانیا پاگل ہے اور ہانیا کا دعویٰ بلکل جھوٹا ہے لیکن ہانیا سوشل میڈیا پر شور مچاتی پھر رہی ہے کہ اس نے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ ایک سال گزارا لیکن اس کی کوئی بات نہیں مان رہا اور نہ اسے انصاف مل رہا ہے دوستو ہمارے معاشرے میں انسانی روپ میں جنسی درندے بیڑیے نما انسان مجود ہیں جب ان کی نظر بھولی باری لڑکیوں پر پڑ جاتی ہے تو وہ ان کو پیسے کی چمک اور رنگینیاں دکھا کر والگلا لیتے ہیں اور وہ ان کے ہتھے چڑ جاتی ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کے گھر بیٹی بہن بیوی ہے تو ان کو سمجھائیں کہ معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے پشتاوے سے بہتر شعور ہے عدرواز زندگی بار پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا کہیں سے انصاف نہیں ملتا صرف رسوائی ہی رسوائی ہے گھروں میں بیٹھی لڑکیاں اس واقعے سے سبق سیکھیں لرن کریں تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ خانیاں کی طرح نہ ہو دوستو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو شعور آئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا بہت خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے